اسلام علیکم اور ویلکم بیک تو آرین شارٹس آپ نے بہت سارے جہاز دیکھے ہوں گے آپ کو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی اپنے جہاز بھی دکھائے ہیں تو آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ ہر جہاز کے اوپر ہوتی ہیں دو لائف بوٹس اب ہر ایک لائف بوٹ کے اندر جہاز کے پورا کھپورا کمپلیمنٹ آ سکتا ہے جہاز کے تمام کے تمام افراد ایک ہی لائف بوٹ میں بیٹھ کے اسکیپ کر سکتے ہیں پھر دو کیوں؟ دو کس لیے؟ کیونکہ بہرحال لائف بوٹ ہے کیا؟ لائف بوٹ ایک ایسا ایک ایک ویپمنٹ ہے جو کہ آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب جہاز کے اوپر ایمرجنسی ہوتی ہے اور وہ ایمرجنسی کوئی اس قسم کی کریٹیکل ہونی چاہیے کہ جس سے جہاز کے افراد کو جہاز کے لوگوں کو اس چیز کا خطرہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تو آپ کی جان بچانے کا آخری ذریعہ یا واحد ذریعہ پھر لائف بوٹی رہ جاتی ہے اور لائف راپٹس بھی ویسے ہوتے ہیں but let's concentrate on the lifeboat for now آپ لائف بوٹ کے اندر بیٹھ کے لائف بوٹ کو اتار کے اپنے آپ کو جہاز سے دور لے کے جا سکتے ہیں and you can escape the danger آپ کے جہاز پر خدا نہ خاصتہ آنگ لگ گئی ہے اور آنگ اس سطح تک بڑھ گئی ہے کہ خدا نہ خاصتہ اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جہاز کو تو خطرہ of course اس جی سے ہوگا ہی ہوگا but then human life is the most important thing انسانی جان کو بچانا اور انسانی جان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا یہ ہمارا سب سے پہلا فرض ہوتا ہے ہم نے انسانی جان کو ہر قیمت کے پر بچانا ہے تو پھر definitely آپ کے پاس آخری حل یہی رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے جہاز کو چھوڑ دیں abandon کر دیں lifeboat میں اتریں اور جہاز سے دور چلے جائیں لیکن اس موقع کے اوپر بھی میں آپ کو ایک بات اور یہ بتاتا چلوں کہ ہماری مرشننگ میں ایک بات بڑی اہم کہی جاتی ہے اور وہ بات نہ صرف اہم ہے اور وہ یہ کہ سمندر کے اندر وہ جگہ جہاں پہ آپ سب سے زیادہ محفوظ ہیں تو ہماری ہر کوشش تو بہرحال یہی ہوتی ہے کہ ہم جہاز کو بچائیں کیونکہ جہاز کا جو ہجم ہوتا ہے جو سائز ہوتا ہے وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم موسم سے، لہروں سے، موجوں سے، توفانوں سے ان سب سے لڑ سکیں lifeboat اس قابل نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنا جہاز ایبینڈن کرنا پڑتا ہے اس کو گوڈ بائی کہنا پڑتا ہے خداحافظ کہنا پڑتا ہے ایسے موقع پہ آپ کی lifeboat آپ کے کام آتی ہے جب ایک سے کام چل رہا ہے اور ایک کی lifeboat کے اندر بیٹھ کے جہاز کے تمام کے تمام لوگ جا سکتے ہیں تو پھر دو کیوں اگر آپ نے دو lifeboats رکھی ہیں تو آپ نے اپنے ایکوپنٹ بھی ڈبل کیا ہوئے دونوں کے اندر ایک جیسا ایکوپنٹ رکھا ہوئے اس ایکوپنٹ کی منٹیننس کے اوپر خرچاتا ہے آپ کو وہ دینا ہے پھر اس کے بعد اس ایکوپنٹ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے پھر آپ نے lifeboat کے انویل سرویز کرانے ہے انویل منٹیننس کرانی ہے دیوٹس کی منٹیننس کرانی ہے ٹھک ٹھاک آپ نے خرچا کرنا ہے سرویز کے اوپر اور اس ساری کی ساری منٹیننس کے اوپر تو جب ایک سے کام چلتا ہے تو سوال وہیں پہ آ جاتا ہے دو کیوں تو اس کی جناب آتی ہیں دو ریزنز اور وہ دو ریزنز میں آج آپ کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں پہلی ریزن اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو ایک دیکھی ہو جس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر جہاز سے کوئی انسان پانی میں گر جائے تو ہم اس کو کیسے بچاتے ہیں اس میں lifeboat کا ذکر بھی آیا تھا اور rescue boat کا ذکر بھی آیا تھا اگر آپ کا جہاز اس طرح کا ہے کہ جس کے اوپر ایک lifeboat ہے کیونکہ ہر جہاز کے اوپر دو نہیں ہوتی یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں شاید میں نے اس کا ذکر ابھی تک نہیں کیا لیکن mostly جہازوں کے پر دو ہوتی ہیں تو اس کیس میں جب ایک انسان پانی میں گر جائے یعنی کہ we call that a rescuing person from water چاہے آپ کے اپنے جہاز کا ہو چاہے کسی دوسرے جہاز کا گرا ہوا چاہے refugees ہی کیوں نہ ہو اس کیلئے آپ کو ضرورت ہوتی ہے rescue boat کی آسان الفاظ میں rescue boat کی requirements یہ کہتی ہیں کہ وہ جلدی اترنے کے قابل ہو یعنی کہ اس کو جلدی پانی میں اتارا جا سکے وہ اس قابل ہو کہ وہ ایک respectable قسم کی speed کر سکے جس speed سے آپ چلتے ہوئے جائیں اور اس آدمی کو rescue کریں اور پھر اس کے بعد اس کو واپس بھی آپ اسی تیزی سے اٹھا کے جہاز پر رکھیں اور اگر آپ کے جہاز کے اوپر ایک live boat ہے تو پھر آپ کے پاس ایک اور boat ہونی چاہیے جو کہ rescue boat ہو اس کیسے میں جس میں جہاز کے اوپر دو live boats ہوتی ہیں انہی میں سے ایک live boat کو as a rescue boat designate کر دیا جاتا ہے یعنی کہ in case of such emergencies جب آپ کا کوئی بندہ پانی میں گر جائے یا کسی اور کا گرا ہوا ہو اور آپ نے بچانا ہو آپ اس live boat کوئی سی بھی ایک live boat جو کہ designated ہے آپ اس کو تیزی سے اتار بھی سکتے ہیں تیزی سے اٹھا بھی سکتے ہیں respectable speed سے آپ اس کو اس بندے کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں جو کہ پانی کے اندر گرا ہوا ہے تو یہ تو ہو گئی ایک وجہ owners نے یہ سوچا manufacturers نے یہ سوچا کہ ایک rescue boat تو دینی ہی ہے تو کیوں نہ دو live boats دیتے ہیں یعنی کہ duplication of equipment خدا نہ خواستہ کوئی ایک اگر کام نہ کرے تو آپ دوسری live boat کو استعمال کر سکیں اور still آپ اپنے جہاز سے escape کر سکیں لیکن actual میں اس کی جو main reason تھی جس وجہ سے یہ دو live boats کا قانون عمل میں آیا that is basically very very different آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جہازوں کے اوپر دو live boats ہوتی ہیں ان میں ایک starboard side پہ ہوتی ہے اور ایک port side کے اوپر ہوتی ہے simply speaking ایک ہوتی ہے جہاز کے right side کے اوپر اور ایک ہوتی ہے جہاز کے left side کے اوپر عام طور پر usually when a ship sings جب ایک جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ ایک side کو list کرنا شروع کرتا ہے and by list I mean tilt یعنی کہ کسی ایک side پہ وہ جھکنا شروع کر دیتا ہے پہلے اس سے پہلے کہ وہ پانی کے اندر خرک ہو اب ہوتا کیا ہے کہ اس side کی opposite side یعنی کہ let us say کہ جہاز اگر right side پہ tilt ہو رہا ہے تو left side کی جو boat ہوگی جو کہ جہاز کے اوپر موجود ہے یعنی کہ port side والی boat وہ ایک خاص tilt angle تک تو launch کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ اگر جہاز tilt ہو جائے imagine 30 degree کے اس پاس tilt ہو گیا 35 degree کے اس پاس tilt ہو گیا تو جو اس side کی life boat ہے یعنی کہ port side کی اگر جہاز tower میں tilt ہوا ہے تو تو جو port side کی life boat ہے اس کو اتارنا پھر ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہ life boat جہاز کے اوپر ایسے رکھی جاتی ہے کہ جیسے deck کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے پہلی بات تو David اگر gravity David ہے تو وہ تو moveی نہیں کرے گا لیکن اگر کسی بھی مدد سے کسی بھی وجہ سے آپ اس کو move کروانے کے قابل ہو بھی جائیں تو وہ جہاز کے حل کے ساتھ رگڑ کھاتی بھی وہ life boat نیچے کی جانب جائے گی اگر آپ نے اس کی example دیکھنی ہے تو میں نے Costa Concordia کی ویڈیو بھی بنائی بھی اور اس میں میں نے آپ کو actual visuals بھی دکھائے تھے کہ جب جہاز list ہو کے ڈوبا تو کیا ہوا تو آپ اس میں clearly یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز starboard side پر ڈوبا تھا تو port side کی جو life boat ہیں ان میں سے بہت ساری بیچاریز قابل ہو ہی نہیں پائی تھی کہ ان کو پانی کے اندر لانچ کیا جا سکے so those life boats are just stuck on the ship ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا یہ وہ main وجہ ہے this is the main reason کہ جس کی وجہ سے یہ قانون بنایا گیا کہ آپ کے پاس اگر آپ نے port اور starboard پر life boat رکھی ہوئی ہے اور اس طرح کی life boats ہیں تو وہ دو ہونی چاہیے ایک right side کے اوپر ایک left side کے اوپر one on the starboard side one on the port side اور دونوں کی دونوں life boats اس قابل ہوں کہ ان کے اندر جہاز کے تمام کے تمام compliments from master up to the last crew سب کے سب بیٹھ کے escape کر سکیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر جہاز آپ کا list ہو رہا ہوگا جو کہ in worst case scenario it will be obviously تو اس کیسے میں پھر کسی ایک side یعنی جس side پہ جہاز list ہو رہا ہے اس کی دوسری side کی life boats اتارنا آپ کے لئے almost ناممکن ہوتا ہے اگر وہ زیادہ list ہو گیا تو and that is why there is duplication of life boats اس کے خدا نہ خاصتہ اگر ایک life boat کسی وجہ سے نہ اتر پائے تو آپ سب کے سب لوگ دوسری life boat میں اتر کر اور پانی میں چلے جائیں پھر آپ کا شاید یہ سوال ہوگا اور شاید آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ in case of real emergency کیا ہم ایک ہی life boat کو اتارتے ہیں یا ہم دونوں life boats کو اتارتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں کی دونوں life boats کو اتارتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے crew کے پاس maximum space موجود ہو سی میں جہاں پہ وہ رہ سکیں پھر ہمارے پاس دونوں کی دونوں life boats موجود ہوں سی میں کیونکہ جہاز تو اب نہیں رہا اگر خدا نہ خاصتہ کسی ایک life boat کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کے compliments کو دوسری life boat میں transfer کر لیں ہمارے پاس food وافر مقدار میں موجود ہو ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہو ہمارے پاس باقی life saving چیزیں آپ کی first aid kit ہر چیز آپ کے پاس almost duplicate ہوگی تو ہم چاہتے ہیں یہ سب کی سب چیزیں ہمارے پاس رہیں so in case of real emergency ہم یہ بالکل بھی نہیں کرتے کہ ہم سارے کے سارے compliment کو ایک ہی life boat کے اندر بٹھا کے اور ایک ہی life boat ہم دونوں کی دونوں life boats ہتارتے ہیں so that we have the maximum amount of resources ہمارے پاس resources زیادہ سے زیادہ ہوں جب ہم سمندر کے اندر موجود ہوں meantime انہی دونوں ویڈیوز کو جن کا میں نے بھی تھوڑے درے پہلے آپ سے ذکر کیا یعنی کہ Costa Concordia کے ویڈیو for example اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ جب جہاں سے کوئی انسان پانی میں گر جائے تو ہم اسے بچاتے کیسے ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زہاید نصار اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ